سوال ہے کہ میں نے داڑی رکھ لی ہے میرے کچھ ایسے رشتدار جو علم دیر سے کافی واقف ہیں وہ اتراز کرتے ہیں کہ داڑی فرض نہیں ہے قرآن میں اس کے متعلق کوئی حکم نہیں ملتا داڑی نہ رکھی جائے تو کونسا گناہ کبیرہ ہے یہ رسول کی سستی محبت ہے آپ فرمائیے کہ میں انہیں کیا جواب دوں جواب ارشاد فرماتے ہیں داڑی کے متعلق آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے اس پر ایک انگریز نو مسلم کا واقعہ یاد آ گیا جس نے اسلام کا اچھا متعلیہ کرنے کے بعد اس کو قبول کیا تھا قبول اسلام کے بعد ہی اس نے داڑی مونڈنی چھوڑ دی بعض لوگ جو اس طرح کے علم دین سے کافی واقف تھے جیسے آپ کے عزیز ہیں کہنے لگے کہ داڑی رکھنا اسلام میں کچھ ایسا ضروری کام تو نہیں ہے پھر کیوں خامہ آپ نے داڑی مونڈنی چھوڑ دی اس نے جواب دیا میں ضروری اور غیر ضروری کی تقسیم نہیں جانتا میں بس یہ جانتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے جب میں نے پیغمبر علیہ السلام کی عطاحت قبول کر لی تو حکم بجالانا میرا فرض ہے کسی ماہ تحت کا یہ کام نہیں ہے کہ افسر بالا کا اخکام میں سے کسی کو ضروری اور کسی کو غیر ضروری قرار دے بس یہی واقعہ آپ ان عزیزوں کو سنا دیجئے اور اسے یہ بھی پوچھئے کہ یہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سستی محبت ہے جناب نے اگر کسی مہنگی محبت کا ثبوت دیا ہو تو ارشاد فرمائیے اگر ایک نوکر آقا کے آسان احکام کی تعمیل سے بھی گریز کرتا ہے تو وہ مشکل امور کو کیسے سر انجام دے سکے گا ہم سستی اور مہنگی محبت کا فرق نہیں جانتے ہمیں تو پوری طرح اس راستے پر چلنا ہے جس پر نبی علیہ السلام چلتے رہے اور ان احکام کی تعمیل کرنی ہے جو آپ نے دیئے ہیں اس سلسلہ میں ایک بات اور سمجھ لیجئے موجودہ زمانہ میں داڑی کو رکھنا کسی ایسے شخص کے لیے جو فرنگیت زدہ طبقوں سے تلق رکھتا ہو ماز ایک حکم نبی کی تعمیل ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا جہاد بھی ہے اور عجب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہجرت کا عجر بھی مل جائے سب سے پہلے تو اس کو خود اپنے اس مزاق اور رنگ طبیعت کے خلاف بہت دنوں تک جد و جہد کرنی پڑتی ہے جو برسوں کی تعلیم و تربیت اور محولی اثرات کے تحت اس کے اندر راسخ ہو چکا ہے پھر جب وہ اس پرانے ذوق کی پہخانی کرے اور اس کی جگہ اسلامی ذوق اپنے اندر پرورش کرنے میں اس ساتھ تک کمیاب ہو جاتا ہے کہ اس کے چیرے پر دڑی اگ سکے تو باہر ایک دوسری کشم کا شروع ہو جاتی ہے اس کا محول اس سے لڑنے لگتا ہے کہ یہ کیسا انقلاب ترے اندر رونبا ہو رہا ہے اس کے عزیز و اکارب دوست آشنا سب اسے چھیڑنے لگتے ہیں اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے اس پر فبتیاں کسی جاتی ہیں شادی کے مرکیٹ میں اس کی قیمت گر جاتی ہے ہر طرف سے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس دیوار کو ڈاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان اٹھ رہی ہے ان پی در پی حملوں کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص نہیں ٹھہر سکتا جس میں کریکٹر کی مضبوطی نہ ہو یا جس میں اندرونی تغیر کے مکمل ہونے سے پہلے کسی وقتی جذبے کے اثر یا کسی خارجی دباؤ سے بیرونی تغیر شروع ہو گیا ہو ایسا شخص تھوڑا یا بہت مقابلہ کرنے کے بعد آخرکار اپنے ماحول سے شکست کھا جاتا ہے اور بحروپیوں کی طرح پھر وہی وضع اختیار کر لیتا ہے جسے چھوڑنے کی اس نے نمائش کی تھی مگر جو مضبوط کریکٹر رکھتا ہو اور جس کا باطنی انقلاب پائے دار بنیادوں پر اٹھا ہو وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس مقابلہ میں ڈٹ جاتا ہے اور اس استقامت کے نتیجہ میں وہ زبردست قائدے حاصل ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس کے اندر موجودہ کافرانہ محول کے خلاف دوسرے میدانوں میں بھی کمیاب لڑائی لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ جس مضبوط سیرت کا اس نے ثبوت دیا ہے اس کا روب اس کے محول پر تاری ہو جاتا ہے اور اس کی تبلیغ و تلقین میں اتنا وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی سوسائیٹی کے دوسرے اصلاح پذیر لوگوں پر بھی وہ اثر ڈال سکے اگر لوگ اس حقیقت سے بخبر ہیں کہ اس زمانہ میں مڑی ہوئی داڑی ماز ایک وضع نہیں ہے بلکہ کلچر اور ایک مذہب زندگی کا نمائع ترین شعار ہے اس شعار کو چھوڑنا دراصل کلچر اور اس مذہب زندگی کو چھوڑنے کا اعلان ہے جس کا یہ شعار ہے اور داڑی رکھنا کم از کم موجودہ حالات میں تو عملا اسلام کو ایک کلچر اور ایک مذہب زندگی کی حصیت سے اختیار کرنے کا ہم مانا ہے یہ ترک و اختیار اس وقت تک حقیقی اور پائدار نہیں ہو سکتا جب تک فی الواقع آدمی کے نفس میں مغربی کلچر اور مذہب زندگی کا اچھی طرح کلہ کمانا ہو جائے اور اس کی جگہ اسلامی کلچر اور مذہب زندگی کی جڑے اچھی خاصی مضبوط نہ ہو جائیں لہٰذا جو لوگ ماز ستی طور پر اخلاقی دباؤ ڈال کر جدید طرز کے نوجوان سے داڑی رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اندرونی انقلاب چاہے ہو یا نہ ہو مگر بیرونی انقلاب سے زابطہ کی خانہ پوری فوراں کر دی جائے وہ بچارے حقائق سے اپنی ناوقفیت کا ثبوت دیتے ہیں مگر جہاں یہ تغیر فی الحقیقت ایک گہرے اندرونی انقلاب کا نتیجہ ہو اور اس کے متوازی متقیانہ سیرت کے دوسرے مظاہر بھی ساتھ ساتھ نمائیں ہو رہے ہوں اور ماحول کے غیر اسلامی اثرات سے لڑنے میں بھی پا مردی کا ثبوت دیا جا رہا ہو ایسی جگہ اس انقلاب کو ماز ایک معمولی چیز قرار دینا اسے رسول کی سستی محبت سے تعبیر کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو پیچارے رخصار اور زکن کے بالوں سے زیادہ کچھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے موسیقی